ابعد عباد اللہ اوسی کم و نفسی بے تقواللہ میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ ہم سب اپنی زندگی اللہ کے تقوی کے زیر سایہ بسر کریں اسے پہلے عرض کیا کہ اللہ ہمارا خالق ہے اور اللہ ہماری تمام چھوٹی بڑی ضرورتوں سے واقف ہے اور انسانی زندگی خطرات سے دوچار ہے اور ان خطرات سے نپٹنے کے لیے اللہ تعالی نے انسان کی دنیاوی اور اخربی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے جو نظام معین کیا ہے وہ نظام نظام ہدایت ہے ہدایت کے نظام پر انسان عمل کر کے اپنے مقصد خلقت تک پہنچ سکتا ہے اور ہدایت کا نظام جس بنیاد پر ٹکا ہوا ہے اس بنیاد کا نام تقوی ہے اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ سورہ مائدہ کی دوسری آیت میں خداوند عالم کا ارشاد ہے تعاونو علی البر والتقوی ولا تعاونو علی الاثم والعدوان بر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور عثم اور عدوان میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو اس پر تفصیلی گفتگو ہو گئی کہ قرآن کی نظر میں آون مدد کس کو کہتے ہیں آون یعنی مدد اور قرآن کس چیز کو مدد کہتا ہے یہ بات عرض کر دی گئی ایک بار دوبارہ دہرہ دوں کے قرآن مجید کی نظر میں مدد اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی ضرورت مند اور کسی حاجت مند کی ضرورت کو اس طرح سے پورا کر دی جائے کہ دوبارہ وہ آپ کا محتاج نہ رہے کسی کی اس طرح سے مدد کر دینا کہ دوبارہ وہ شخص محتاج نہ رہے یہ آون ہے قرآن کی نظر میں اور لیکن ہمارے معاشرے میں آون جو رائج ہے جو مدد رائج ہے وہ حاجت مند کو ضرورت مند کو پہلے سے ہمارا زیادہ محتاج کر دیتی ہے جب ہم اس کی مدد کرنا شروع کر دے ہیں تو وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر پوری طرح منحصر ہمارے اوپر ہو جاتا ہے یہ ہمارے معاشرے میں رائج آون ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ آون اس طرح سے کرو کہ دوبارہ پھر تمہاری حاجت اس کو محسوس نہ ہو وہ تمہارا محتاج باقی نہ رہے اور پھر عرض کیا کہ بر کا جو مفہوم ہمارے نزدیک ہے قرآن مجید میں بہت سے ایسی بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ ہم ایک ہی لفظے کر دیتے ہیں چونکہ اردو کا دامن کوتا ہے جیسے بر ہے بر کا ہم ترجمہ کرتے ہیں نیکی احسان کا ترجمہ بھی نیکی کرتے ہیں جبکہ بر کا ترجمہ نیکی نہیں ہے ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو بر اس خیر کو کہتے ہیں اس پھیلے ہوئے وسی خیر کو کہتے ہیں جس کا فائدہ خود انسان تک محدود نہ رہے بلکہ اس کا فائدہ دوسروں تک بھی پہنچے اس کار خیر کو بر کہتے ہیں لن تنالو البر تم بر تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ شیع اللہ کی رامے اللہ کی رامے انفاق نہ کر دو خیرات نہ کر دو بر یعنی وہ پھیلہ ہوا خیر جس کا فائدہ خود انسان تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا فائدہ اس کی ذات سے دوسروں تک بھی پہنچ رہا ہے وہ اس کو کہتے ہیں بر اس خیر کو کہتے ہیں بر تعاونو علی البر وہ خیر جو پھیلا ہوا ہے اس خیر میں لوگوں کی مدد کرو آون کرو اور آون بھی کیسی کرو کہ پھر دوبارہ وہ تمہارا محتاج باقی نہ رہے وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اب لفظِ عِثْم بھی بر کی طرح ہے عِثْم کا ترجمہ کرتے ہیں عِثْم عِلِفْ سَيْ مِیم سَيْ جس میں تین نکتے ہوتے ہیں عِلِفْ سَيْ مِیم عِثْم کا ترجمہ معمولا مترجمین نے کیا ہے گناہ اور عُدوان کا ترجمہ کیا ہے ظلم گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو جبکہ عِثْم ایسے کئی الفاظ قرآن مجید میں ہیں جس کا ترجمہ ہم فقط گناہ سے کرتے ہیں عِسْيَان کا ترجمہ گناہ سے کرتے ہیں ذمب کا ترجمہ گناہ سے کرتے ہیں مَاسِیت کا ترجمہ گناہ سے کرتے ہیں جبکہ یہ دو مترادف الفاظ نہیں ہیں عِثْم اور عُدوان سینننمس نہیں ہیں مترادف الفاظ نہیں ہیں دونوں کا ایک ہی معنی نہیں ہے قرآن نے دو الگ الگ معنی میں استعمال کیا ہے عِثْم الگ معنی میں ہیں عُدوان الگ معنی میں عِثْم کہتے ہیں اس گناہ کو جس کے کرنے کے بعد انسان کمزور ہو جائے دراصل عِثْم ایک بیماری ہے جو جانور کو لگ جاتی ہے جانوروں کو کئی بیماریاں لگتی ہیں جیسا انسانوں کو بیماریاں لگتی ہیں اسی طرح جانوروں کو کئی بیماریاں لگ جاتی ہے جانوروں کو لگنے والی بیماریوں میں ایک بیماری کا نام ہے عِثْم وہ کرتی کیا ہے وہ کرتی ہے کہ جانور کو کمزور کر دیتی ہے اس حد تک کمزور کر دیتی ہے کہ اس کے جسم پر گوشت واقع نہیں رہتا اور وہ اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا اٹھ نہیں سکتا اپنی جگہ سے اس بیماری کو عثم کہتے ہیں اور انسانوں کے لیے بھی عثم جو استعمال کیا گیا ہے وہ انہی معنی معنی ہے کہ وہ گناہ جس کے کرنے کے بعد انسان کے اندر کمزوری واقع ہو جائے البتہ یہاں پر کمزوری سے مراد اٹھ کے کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے یعنی انسان کو کمزور کر دے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ارادوں میں کمزوری لا دے معاشرے کو کمزور کر دے سوسائٹی کو کمزور کر دے ماحول کو کمزور کر دے اتحاد کو کمزور کر دے اس گناہ کو کہتے ہیں اسم اور کہا یہ جارہا ہے لا تعاونو علی الاسم عتم کے کاموں میں وہ گناہ جو تم کو کمزور کر دے اس گناہ میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو تعاون کرتے ہیں دیکھیں کئی غلط کاموں میں تعاون کر دیتے ہیں مثال کی طور پر جو لوگ غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں وہ معمولا رہنمائی کی وجہ سے ہی غلط دوستیوں میں پڑ جاتے ہیں غلط صحبتوں میں پڑ جاتے ہیں وہ غلط دوستیاں اور غلط صحبتیں ان کو غلط راستوں پر لے کے نکل جاتی ہیں یہ تعاون علی الاسم ہے گناہ کے کام میں انسان کی مدد کرنا آون کرنا جس سے منع کیا گیا اب کسی کو بیرون ملک جانا ہو کسی ملک کا کیونکہ یہ رجحان بہت زیادہ ہے کہ جیسے ہی کچھ پڑ لک گئے فوراں چاہتے ہیں کہ کسی بیرون نے یعنی دلی تمنا مومن کی یہ ہے کہ مومن جیسے ہی پڑ لک کے تھوڑا سا قابل ہو جائے تو فوراں اپنا شہر چھوڑ کے کوئی فوراں کنٹری میں جا کے بس جائے اور وہ دلی تمنا یہ ہے کہ اگر امریکہ کا ویزا لگ گیا تو وہ مومن کی دیرینہ اور پیدائشی خواہش ہے وہ کہ امریکہ کا ویزا لگ جائے اور فوراں میں امریکہ چلے جاؤں یا یوکے چلے جاؤں اور وہیں پر سٹلو جاؤں چاہے آنے والی نسل میری تباہ و بربادی کیوں نہ ہو جائے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کا ماحول خود یہاں پہ اپنی بچوں کی صحیح تربیت کرنے میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے تو وہاں کے کھلے ماحول میں وہاں کے اوپن ماحول میں اپنے بچوں کو کس طرح سے جو لوگ یہ خواہش کر رہے ہیں اور دلی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ امریکہ میں پیدا ہو کبھی آپ کسی مومن کو یہ خواہش کرتے وہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ کربلا میں پیدا ہو نجف میں پیدا ہو خم میں پیدا ہو نہیں امریکہ میں پیدا ہو تاکہ چونکہ پیدا ہوتے ہی اس کو ویزا لگ جائے تو پھر یہاں سے رہنمائی بھی کرتے ہیں کہ امریکہ جانے کے طریقے کیا ہے یہ غلط طریق ہے یہ پورے غلط طریقے اپنا کے امریکہ پہنچ جاؤ یہ تعاون علالعطم ہے کسی کا کسی کی مدد کرنا آون کرنا کس میں غلط کاموں میں اور زمان جاہلیت کا ایک قانون تھا قبائلی قانون کیونکہ زمان جاہلیت میں پورے قبیلے تھے اور وہ قبائلی قانون میں ایک قانون یہ تھا کہ کن آونن لعخیق ایک فارمولا ہے زمان جاہلیت کا کن آونن لعخیق کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے بھائی کے مددگار بنے رہو کن آونن لعخیق اخی کہتے ہیں بھائی کو آون کہتے ہیں مدد کو کن فایکن تو معلومی ہے کرتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ کن فایکن کن آونن لعخیق اپنے بھائی کے مددگار بنے رہو چاہے بھائی ظالم ہو چاہے مظلوم وہاں پر ملاک یہ نہیں ہے کہ بھائی مظلوم ہے تو اس کے مددگار بنے رہو بھائی ظالم بھی ہے البتہ بھائی سے مراد قبیلے والا ہے قبیلے کا شخص قبیلے کا آدمی اپنے خاندان کا آدمی کن اونن لی اخیق اپنے بھائی کے مددگار بنے رہو چاہے وہ بھائی ظالم ہی کیوں نہ ہو لیکن رسول اللہ نے آکے زمان جاہلیت کے سارے قوانین کو اُلڑ دیا آپ نے کہا کہ نہیں کن اونن للمظلوم آپ نے آکے خانون کیا بنایا مظلوم کے مددگار اور حامی بنے رہو اور ناصر بنے رہو چاہے وہ مظلوم کا تعلق تمہارے قبیلے سے ہو یا نہ ہو تمہارا اپنا ہو یا نہ ہو اور کن لی الظالم خسمہ اور ظالم کے لئے دشمن بنے رہو چاہے وہ ظالم تمہارا بھائی کیوں نہ ہو چاہے وہ ظالم کا تعلق تمہارے قبیلے سے کیوں نہ ہو چاہے وہ ظالم تمہارے علاقے کا ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ ظالم وہی زبان کیوں نہ بولتا ہو جو تم زبان بولتے ہو رسول اللہ نے آکے زمان جاہلیت کے جہلہ کے قانون کو اُلڑ دیا جہلہ کا قانون کیا تھا کن اونن لی اخیق اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ بھائی ظالم ہی کیوں نہ ہو لیکن رسول اللہ نے آکے کہا نہیں مظلوم کی مدد کرو چاہے اس مظلوم کا تعلق کسی قبیلے سے ہو کسی علاقے سے ہو کون سی زبان بولنے والے سے ہو اور کن لی ظالم خسمہ اور ظالم کے دشمن بنے رہو چاہے وہ ظالم تمہارے ہی قبیلے کا تمہارے ہی خاندان کا تمہارے ہی علاقے کا اور وہی زبان بولنے والا ہو جو تم زبان بولتے ہو اور یہ نہیں ہے کہ ظلم فقط تم پر ہو رہا ہو تو ظالم کا مقابلہ کرو نہیں ظلم چاہے جس پر ہو رہا ہو معمولا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہوا تو ہی ہم خیام کرتے ہیں دوسروں پر ظلم ہوا تو ہم خیام نہیں کرتے لیکن رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ظالم چاہے جو ہو اس کے خلاف خیام کرو ڈٹ جاؤ اس کے مقابلے میں اور مومن کا خاندان مومن کی زبان مومن کا قبیلہ ایمان ہے مومن 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 کا قبیلہ ایمان ہے مومن کا خاندان ایمان ہے اس لئے مومن کی مدد کرو چاہے وہ تمہارا رشتے دار ہو نہ ہو چاہے وہ تمہارے نصب سے ہو نہ ہو مومن کی مدد کرو اور اسم جو ہے دیکھیں گناہ جو انجام پاتا ہے گناہ کرنے والے کو گناہگار کہتے ہیں گناہگار یہ کام کرنے والا فائل ہے گناہگار اور جس چیز پر گناہ کر رہا ہے مثلا ایک چور ہے چور چوری کر رہا ہے چور گناہگار ہے اور جس کے مال کو چورا رہا ہے کسی کے مال کو چورا رہا ہے یعنی کسی شہ پر اس کا گناہ انجام پا رہا ہے چور اگر کسی کے پاس سے کچھ چورا لے تو ہوگا کیا جس کا چورا رہا ہے اس کا نقصان ہوگا جس کا مال چورا رہا ہے اس کا نقصان ہوگا اور نقصان ہونے کے نتیجے میں وہ کمزور ہو جائے گا اسم اس گناہ کو کہتے ہیں اسم یعنی وہ گناہ جس کے نتیجے میں انسان کمزور ہو جائے کمزوری آ جائے اسی لئے کہا گیا لا تعاونو علی الاسم اسم میں تعاون مت کرو گناہ کے کام میں تعاون مت کرو ادوان کس کو کہا گیا ادوان عدو عادا عداوت یہ ساری باتیں دیکھیں انسان کے دو دشمن ہیں بعض چھپے ہوئے دشمن ہیں بعض کھلے ہوئے دشمن ہیں کھلے ہوئے دشمنوں میں قرآن نے جس کو کھلا ہوا دشمن کہا شیطان کہا کہ شیطان تمہارا عدو مبین ہے کھلا ہوا دشمن ہے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے البتہ ادوان کس معنی میں ہے ادوان کس کو کہتے ہیں ادوان ظلم کو نہیں کہتے ادوان کہتے ہیں دور کر دینے کو دور کر دینے کو ادوان کہتے ہیں دیکھیں شیطان کو بھی جو عدو کہا گیا شیطان نے آج تک کسی بنی آدم کا ختل نہیں کیا جب تلواروں کا زمانہ تھا تب بھی شیطان نے تلوار اٹھا کر کسی انسان کو ختل نہیں کیا آج بندوقوں کا زمانہ ہے تو آج بھی شیطان بندوق اٹھا کر کسی انسان کو ختل نہیں کر رہا ہے شیطان کے نام پر کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہے شیطان شیطان نے کوئی ختل نہیں کیا پھر کھلا ہوا دشمن ہے انسان کا کرتا کیا ہے بندے کو خالق سے دور کر دیتا ہے بندے کو خالق سے دور کر دیتا ہے عبد کو معبود سے دور کر دیتا ہے شیطان کا کام یہ ہے عبد کو معبود سے دور کر دینا بندے کو خالق سے دور کر دینا انسان کو اچھائیوں سے دور کر دینا اسی لئے قرآن نے کہا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے عدو مبین ہے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے بعض دشمن ہوتے ہیں جو انسان کا مال چورا لیتے ہیں اس کے کاروبار میں خلل ڈال دیتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ اس کو ختل کر دیتے ہیں لیکن ختل سے بھی زیادہ جو برائی ہے وہ دور کر دینا ہے دوریاں پیدا کر دینا عبد کو معبود سے دور کر دینا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے دور کر دینا ایک مومن کو دوسرے مومن سے دور کر دینا شوہر کو بیوی سے دور کر دینا باپ کو بیٹے سے دور کر دینا جو یہ کام انجام دے وہ عدو ہے وہ دشمن ہے زمین جائداد مال چھیننے والا دشمن ہے لیکن عدو نہیں ہے اور انسان کو اپنے عدو کی شناخت ہونی چاہیے یعنی وہ دشمن جو انسان کو دور کر رہا ہے دوریاں جو پیدا کر رہا ہے مومنین میں آپس میں دوریاں پیدا کر رہا ہے مسلمین میں آپس میں دوریاں پیدا کر رہا ہے تفرخہ ڈال کے بھائی کو بھائی سے دور کر رہا ہے باپ کو بیٹے سے دور کر رہا ہے بیوی کو شوہر سے دور کر رہا ہے اس کی شناخت انسان کو ہونی چاہیے کہ ہمارا عدو کونے ہماری مشکل یہ ہے جو ہمارا عدو ہوتا نہیں ہے ہم اس کو عدو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارا دوست ہوتا ہے اس کو ہم عدو سمجھ رہے ہوتے ہیں جو دشمن ہوتا ہے اس کو دشمن نہیں سمجھتے اور جو دوست ہوتا اس کو دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں الٹی شناخت ہم کو ہوتی ہے اس لئے ہمیشہ انسان کو شناخت ہونی چاہیے کس بات کی کہ میرے دوست کون ہے میرے دشمن کون ہے میرے دوست کون ہے میرے دشمن کون ہے جو بھی بندے کو خدا سے دور کر رہا ہے وہ ہمارا دشمن ہے اگر کوئی ہے جو عبد کو خالق سے دور کر رہا ہے معبود سے دور کر رہا ہے وہ ہمارا دشمن جو دوریاں پیدا کر رہا ہے جو دوریاں ڈال رہا ہے لوگوں میں وہ ہمارا دشمن ہے اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ شیطان بزرگ سب سے بڑا شیطان امریکہ ہے یہ عرفہ عرفہ کی جو بات رہتی وہ ہمارے جیسی نہیں رہتی یہ عرف جب بات کرتا زبان کھولتا تو اس کے پیچھے ایک معانی اور مطالب پوشیدہ رہتے ہیں ہمارے جیسی بات نہیں ہے کہ ہم اکثر لایانی باتیں کر جاتے ہیں اکثر مو کھولتے بےہدہ باتیں ہماری زبان سے نکل جاتی بے فائدہ باتیں جن کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہوتا لیکن جب ایک ایک شخصیت اگر کوئی جملہ کہہ رہی ہے امام خمینی نے اگر امریکہ کو شیطان بزرگ کہا ہے سب سے بڑا شیطان شیطان اکبر کہا ہے تو اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے وہ فلسفہ یہ ہے کہ امریکہ کبھی نہیں چاہتا کہ آج جتنے مشکلات مسلمانوں کی پیدا ہوئے یعنی جتنے مشکلات میں آج مسلمان گرفتار ہے اس کا ریشہ اس کا روٹ کاؤس جا کے امریکہ پر ختم ہوتا ہے امریکہ نہیں چاہتا کبھی بھی کہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائے مسلمانوں میں مسلمانوں میں جو دوریاں موجود ہیں وہ دوریاں کم ہو جائیں مسلمان قریب ہو جائیں یہ کبھی نہیں چاہتا اس لئے کہا شیطان اکبر ہے تمہارا دشمن ہے سب سے بڑا دشمن ہے تمہارا تفرخیں ڈالنا اس کا کام ہے اسم اسم یعنی وہ گناہ جو انسان کو کمزور کر دے انسان کو بٹھا دے معاشرے کو بٹھا دے سوسائٹی کو بٹھا دے اور ادوان ادوان یعنی وہ دوریاں دوریاں پیدا کر دینا لوگوں میں یہ ادوان ہے اور کہا یہ گیا ہم سے لا تعاونو علی اثم والا ادوان اسم اور ادوان پر ایک دوسرے کا تعاون مت کرو تعاونو علی بر و تقوی تقوی اور بر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو آج دیکھیں آج ہماری سوسائٹی کی حالت دیکھیں شیعہ سوسائٹی کی کہ شیعہ سوسائٹی کو کمزور کر دیا گیا ہے آج دیکھیں مختلف جگہوں کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں کشمیر سے کچھ برادران آئے ہوئے ہیں یہاں پر آپ جہاں چلے جائیے خاص طور پر ہندوستان میں دوسری قوموں کی نسبت شیعہ کمزور ہیں اور نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہمارے پڑوسی ملک میں پاکستان میں بھی ہماری یہ درگت بنائی گئی ہے کہ ہم کو کمزور کر دیا گیا ہے کمزور کرنے والی طاقتیں موجود ہیں وہ نہیں چاہتی کہ ایک قوم طاقتور ہو سب سے بڑا حربہ کمزور کرنے کا ان کے پاس کیا ہے تفرخہ دوریاں پیدا کر دو یہ خود بخود کمزور ہو جائیں گے جو بھی مومنین کے درمیان دوریاں پیدا کر رہا ہے سمجھ لو وہ مومنین کا سب سے بڑا دشمن وہ نہیں چاہتا کہ مومنین طاقتور ہوں کیونکہ طاقت اتحاد میں چھپی ہوئی ہے جہاں ہم متحد ہوئے وہاں ہم طاقتور ہو گئے جہاں ہم منتشر ہو گئے بکھر گئے وہاں ہماری طاقت ٹوٹ گئی وہاں دشمن غالب آ گیا تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ ذرہ برابر بھی تفرخہ ہمارے درمیان کسی بھی عنوان سے باقی نہ رہے دوریاں پیدا کرنے والے دوریاں کر کے تھک جائیں لیکن ہم دور نہ ہوں آپس میں ایک دوسرے سے وَتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ شَدِّدُ الْعِقَاب کہ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْعِثْمِ وَالْعُدْوَان تقویٰ اور نیکی کے کاموں میں تقویٰ اور بھر کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنو اسم اور عدوان کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون نہ بنو وَتَّقُوا اللَّهِ اللَّهَ کا تقویٰ اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب کہ اللہ شدید ہے جو لوگ تفرخہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو لوگ تعاون کرنا چاہتے ہیں الَالْعِسْمِ وَالْعُدْوَان پر پروردگار ان کے لئے شدید الْعِقَاب ہے یعنی پروردگار کی گرفت بڑی مضبوط ہونے والی ہے ان لوگوں کے لئے جو لوگوں کا تعاون کرتے ہیں اسم وَالْعُدْوَان پر اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تعاون علی البرے وَالْتَقْوَا پر عمل کریں اور تعاون علی الاسم وَالْعُدْوَان سے بچتے رہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خُلْهُ بَاللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ